تو مولانا یہیہ صاحب ان کے بڑے بھائی ہیں نے شیخ الحدیث کے والد مولانا یہیہ صاحب جو ہے گنگو میں تھے انہوں یہاں تھے واپ کے پاس تو انہوں نے اس کی تعلیم نہیں ہو رہی میں گنگو لے جاتا ہوں گنگو کو لے کر گئے تو مولانا جو ہے حضرت عشید گنگو رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بنے اور ان سے باید کیا تو اس کے بعد جو ہے گنگو اس وقت صلحہ اور فضلہ کا مرکز تھا اور مولانا یہیہ صاحب ان کے بڑے بھائی تھے انہوں نے لے جا کے وہاں جا کے ان سے باید بھی کرائے مولانا کی دینی اور روحانی زندگی میں اس اپدائی ماحول کا بہت بڑا اثر شامل رہا ہے انسان کی زندگی میں مقام اور ماحول کا اثر کا جو بہترین زمانہ ہے دس سال سے لے کے جو ہے بیس سال کا جو بہترین زمانہ ہے انہوں گیارہ سال کے تھے تو مولانا عشید گنگو انہوں نے ایکیس سال کے تھے بیس سال کے تھے وہ انتقال ہو گیا تو بہترین زمانہ مولانا کا وہ ہے جب گنگو میں تھے جب گیارہ سال کے تھے اور جب ان کا انتقال ہوگا تو بیس سال کے تھے مولانا کی فطرت میں شروعی سے محبت کی چنگاری تھی ان کے مولانا عشید گنگر سے ایسا غلبی تعلق ہو گیا تھا کہ آپ کے بغیر سکونی نہیں ہوتا تھا کبھی رات کو اٹھ کر جاتے تھے یا کہ صرف جا کے دیکھ کر آتی تھے ان کو چاہرہ دیکھ کر آتے آپ کے بار تسکین ہی ہوتی تھی صرف جا کے کہتے ہیں کبھی کبھی رات کو صرف چاہرہ دیکھنے جاتا تھا زیارت کر کے پھر آکے سو رہتا تھا تو اس کو کہتے ہیں جو ہے فنا فی شیخ تو فنا فی شیخ کے بعد فنا فی رسول اس کے بعد فنا فی اللہ تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں مولانا یہ ہے سب دیکھیں رات کوڑکا دیکھو جاتا ہے بولے حضرت ایسا کر رہا ہے تو ہمارا بھائی چوٹا بھائی ہمارا صرف زیارت کر کے سو رہتا ہے آکر حضرت کو بھی آپ کے حال پر شپ فرمائیں کہ وہ حضرت کو پوچھو بھی کیا نہیں حضرت تمہارے پاس سو رہتا تھا کہ تمہیں بار بار دیکھنے کے باتے صرف اللہ آپ وہ خلال تو نہیں باتے ہیں نہیں آنے دو اس کو میرے پاس ہی رہنے دو بات یہ دیکھو ترا غور سے سنے ماں آتی ہے تو حضرت اجازت دیں تو قریب بیٹھ کے مطالعہ کیا کروں پڑھنا بھی بیٹھ کے دیکھ کو مطالعہ کر دیں مولانا یہ صاحب نے کہا کہ حضرت نے فرمایا ان کو کچھ خلال ہی ہوتا ہے تو ہاں جاگ بیٹھ چاپڑھ لیں دیکھ رہے ہیں یہ ان کا حال تھا پھر اس کے بعد جو ہے ان کا جب انتقال وہاں تو پھر دیو بند آئے مولانا محمود حسن صاحب جو شیخ علم کہلات ہیں ان کے ان سے پڑھتے رہ دیسے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے مختلف اساتح سے پڑھے سب وہاں پھر اس کے بعد دوسرے مشاہد سے شاہد الرحیم صاحب تھے مولانا شرک علم اللہ سب سے فیض و حضرت کیا ذکر اشغال نوافل عبادت سے چوہ سے مجاہدانہ جذبات تینے موجودن تھے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ جذبہ شوق اور اس عظم عنیت سے آپ کی اس نے ایک پئی دور خال نہیں تھا اسی کلنے چاہتا کہ آپ نے مولانا محمود حسن صاحب کے ہاتھ جہاد پر بیعت کی تھی مولانا علیہ صاحب نے جہاد پر بیعت کی تھی کوئی لکھنے والے کوئی مولانا علی محمد اللہ علیہ ملوم ہے کوئی کون کی کسی کتاب پڑھ رہا نہیں اور کتاب کو ریکیمنٹ کرنے مولانا منظور رحمہ صاحب نو مانی رات دن ساتھ رہے مولانا علیہ محمد اللہ علیہ انہوں نے جو ہے جیسا لکھنا تھا وہی دکھا ہے کوئی بھی اچھا نہیں لکھ سکتا نہیں میں بازو ہڑ جاتا ہوں تم انہوں کیا بولتے ہیں سنو کر کلنے دیکھ رہے ہیں آپ مولانا علیہ صاحب کا حال ایسا تھا مرتبہ علالت میں بیان کیا کہ ایسا ہوا اتنا بیمار اور کمزور تھا کہ اوپر سے نیچے اتر نہیں سکتا کون مولانا علیہ صاحب سے نیچے اتر نہیں سکتا اتنا کمزور بالا خان سے نیچے اتر نہیں سکتا اتنے میں خبر سنی کہ خلیل حمد سارنپوری حضور رشید دنگوگر رحمت اللہ کے بعد ان کے شاگرد بنیان ان سے بائتکین ہونے خلیل حمد سارنپوری مہدیس بہت بڑے مہدیس ہیں بہت بڑے اللہ والی ہیں ان سے انہوں بائت کیے اور تمام میبات والوں کو لے جا کے ان سے بائت کر آئے ہیں یہ دیکھو آپ پہ بائت نہیں کیے میرے شیخ ہیں ان کو لے آکے بائت کر آئے ہیں تو ان کو معلوم ہوا کہ انہوں ہاں سارنپور میں دہلی کوئیں سپلتی اتر نہیں آرہے اوپر سے چلتے چلے گی دلی کو بعد مہوراستے معلوم ہوا کہ میں بیمار ہوں کر معلوم ہوا اس کو در بیمار کے کمزور بالا دہلی کراستہ میں مجھے یاد آگیا دہلی کراستہ پیدل چلے گا تو محبت کیسا آسان کر دیتی دیکھنے محبت ہوتی تو سب چیزیں آسان ہو جاتے ہیں تو اس سے اللہ سے ہو تو سار چیزیں آسان ہو جاتے ہیں